دوسری طرف گورنر پنجاب چوزری سرور کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کروڑ لوگ بھی روزکار ہو گئے ہیں حکومت مستحق افراد کی ہر ممکن امداد کے لیے کوششاہ ہیں معاشی طور پر متاثر ہونے والوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے گا مشکل حالات میں عوام کو خدمت کے لیے سب کو میدان میں آنا چاہیے موجودہ صورتحال میں پیرامیڈک سٹاف اور رضاکاروں کا کردار قابل تحسین ہے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے یقینی طور پر لوگ جو ہیں لکرونوں کی تعداد میں بیروزگار ہو گئے ہیں جو دن رات محنت کرتے تھے اپنی روزی کماتے تھے اپنی بچوں کا پیٹ پالتے تھے اب وہ ان کو جو ڈیلی ویجز ہے اب نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے حکومت نے بھی ایک بہت بڑا میں سمیتا ہوں کے پیکج اننونس کیا ہے جس میں ایک سو چوالیس ارو رپیہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو یہ جو ہے ان کو پہنچا جا رہا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی بھی نہ سیاست انوالو ہے نہ اس میں کوئی فیورٹرزم انوالو ہے تو اپنے آپ کو لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنا ٹائم اپنی ایفٹ اپنی انرجی اور اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں تو ایک تو ہم ہمیشہ اپنے ڈاکٹرز کو نرسز کو پیرامیڈرز کو طبیعی عملہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہمارے لوگوں کی جاننے بچانے میں وہ مصروف پھر ہم ڈسٹرک ایڈنسٹریشنز وہ بھی فرنٹ لائن پہ ہماری مدد جو ہے وہ کر رہے ہیں پھر میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پھر ان میں بھی بلی تشریش ناکھا تک پوزیٹیو جو ہے ریزلٹس آ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ ہمارا میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ بھی فرنٹ لائن پہ ہماری خدمت کر رہے ہیں اور ایک لوگ جن کا نام ہمیشہ لوگ بھول جاتے ہیں منشن نہیں کرتے وہ انجیوز کے بلنٹیر یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ریشن لے کے چیزیں لے کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو مل رہے ہیں اور اپنے آپ کو رسک پر دار رہے ہیں